بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سے ہوں گے اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے تو اللہ پاک کا یہ نام گیارہ بار پڑھ لیجئے یقین کیجئے اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا بے شک آپ اس کو عزمہ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی اللہ پاک کی طرف سے ایسا ذریعہ بنے گا کہ موج ذاتی طور پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اللہ پاک سے جتنے بھی پیسے آپ مانگیں گے اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کو مل جائیں گے تو یہ آج کا عمل بتانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن ربھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں دل میں کوئی حاجت رکھتے ہیں یا کوئی مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے اللہ پاک ان کی ہر جائز حاجت مراد کو پورا کر دے اور ان کے ہر مقصد میں کامیابی عطا کر دے میری بہن ربھائیو یہ آج کا عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں باز اس عمل کو کرنے کی جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے غور سے دیکھ لینی ہے اور اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے پہلے ایک دفعہ جو ہے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے یعنی یہ عمل آپ نے اس کو اپنی اوپر جاری کر لینا ہے یعنی جس ترتیب سے میں آپ کو عمل بتاؤں گا اس ترتیب سے اگر آپ نے اس عمل کو ایک بار آپ نے صرف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑھائے گی آپ نے صرف اللہ پاک کا ایک نام جو میں آپ کو بتاؤں گا اس نام کو صرف ایک نام کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کو فوراں مدد مل جائے گی اور آپ کو فوراں پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ وظیفہ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں بس یہ عمل آپ نے کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے پانی کا گلاس جتنا پانیاں پی سکتے ہیں اتنا اس گلاس میں پانیاں بڑھ لیں آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا جن کو دودھ ابراہیمی نہیں آتا ہے وہ کوئی بھی چوٹا دودھ پاک پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ سورت فاتحہ سوت فاتحہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے سوت فاتحہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی جو ہے آیت الکرسی کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے جب آیت الکرسی کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے اور پھر آپ نے جب آپ آیت الکرسی کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص نام اس نام کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ مجھے پیسوں کی کبھی کمی نہ ہو جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہو اے میرے اللہ میری فوری مدد کر دینا اللہ پاک مجھے اپنی میری جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایسی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک سے ایسی دورت مانگنی ہے جو کہ نفع بکشو یعنی جس میں برکت ہو آپ نے ایسی اللہ پاک سے دورت مانگنی ہے تو آپ نے پھر تین دفعہ اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور یہ عمل آپ نے سارا عمل ایک تفاہی کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی جب بھی اللہ پاک سے ہم مانگیں گے کسی بھی کام کے لیے آپ کو ارجن پیسے چاہیے تو آپ نے اللہ پاک یہ جو نام ہے البدیعو البدیعو اس نام کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک اس نام کو پڑھ لینا ہے اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ مجھے جو پیسوں کی ضرورت ہے اللہ پاک اس کو فوری جو ہے میری مدد کر دیجئے اور مجھے نفع بکش جو ہے وہ مجھے دولت تا کیجئے اور میرا جو مسئلہ ہے اللہ پاک اس کو خل کر دیں تو آپ نے جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑھ لیئے اس کے بعد آپ نے جو ہے گیارہ مرتبہ البدیعو آپ نے صرف پڑھنا ہے یقین کیجئے یہ اس نام کو پڑھنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کو آ کے طرف سے ایسا ذریعہ بنے گا موج ذاتی طور پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے تو جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے یعنی گیارہ مرتبہ دروت ابراہیمی پھر گیارہ مرتبہ سطھ فاتحہ اور پھر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ البدیعو پڑھ کر پانی پر تین دفعہ پھونک مارنی و پانی آپ نے ایک مرتبہ پی لینا ہے یہ عمل سارا صرف آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے اور یہ عمل آپ پر جاری ہو جائے گا اس کو آپ نے اپنے اوپر جاری کر لینا ہے ایک دفعہ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کو پیسنگ ست پڑھے آپ نے پھر صرف گیارہ مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام البدیو صرف ایک نام آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ